بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین زکام کی شدت کو کم کرنا ہو تو کلونجی کو بھون کر سونگ لیں اور زکام روکنے کے لیے بیسن کا حلوہ یا سادہ چباتی کھائیں چند چیزیں جو انسان کو موٹا کر کے رکھ دیتی ہیں کھانا چبائے بغیر نگل جانا رات کو دیر تک جاگتے رہنے سے صبح کو ناشتہ نہ کرنے سے رات کو نیند پوری نہ کرنے سے صبح کے وقت چہل قدمی نہ کرنے سے ہمیشہ منفی سوچنے سے پانی کم مقدار میں استعمال کرنے سے ابلے ہوئے انڈے کسرت سے کھانے سے سردیوں میں دوب میں نہ بیٹھنے سے بلغمی مزاج لوگوں کو دن میں پانچ کھجوریں کھانی چاہیے ناظرین چھے چیزیں جو چربی پگلانے میں مددگار ہیں سیب، انڈے، مچھلی، سبز کہوا، چاکلیٹ اور دہی چار چیزوں سے بینائی کمزور ہو جاتی ہے دشمن کا چہرہ دیکھنا سر پر گرم پانی ڈالنا نمکین چیزیں زیادہ کھانا گرم چیز کھانے سے دانت کالے ہو جائیں گے ناظرین مونگ پھلی کھانے سے حازمے کی طاقت بڑھتی ہے جلدی بھوگ لگتی ہے اور وزن بڑھتا ہے اگر رات کو سونے سے قبل پستہ کھا لیں تو آپ کو نیند بہترین آئے گی رات کے کھانے کے بعد میٹھا کھانے سے رکھ جائیں کیونکہ یہ آپ کے بدن کے سونے کے عمل کو متاثر کر سکتا ہے زیادہ چائے کا استعمال کرنے سے پیشاب بار بار تنگ کرتا ہے ناظرین سیب کھانے سے رات کو بار بار پیشاب آنا بند ہو جاتا ہے سونے والے تکیہ کے کور کو ہفتے میں ایک بار ضرور دھو لیں آپ جراسیم سے محفوظ رہیں گے اور بال بھی مضبوط رہیں گے لونگ کو موں میں رکھ کر چوس لینے سے خانسی آنا بند ہو جاتی ہے ناظرین سیب دماغی اصابی اور جسمانی کمزوری کا دشمن ہوتا ہے دل کے مریض دل کو طاقت دینے کے لیے سیب کے استعمال کریں اور عدویات سے جان چھڑوائیں اگر آپ روزانہ دو لونگ کھا کر اوپر سے ایک گلاس پانی پی جائیں تو پیٹ سے جوری تمام بیماریاں اور تضابیت دور ہو جائے گی اکثر لوگ گھٹکا اور تمباکو نوشی کے عادی ہیں اس کی وجہ سے موں سے بدبو اور مسائل بھی ہو جاتے ہیں وہ لونگ کا استعمال کریں مسائل ختم ہو جائیں گے خواب میں نکاح ہونا مال ملنے کی نشانی ہے پھلدار درخت دیکھنا ہر طرح کے سکون اور راحت کی نشانی ہے خواب میں میٹھا پھل نظر آ جائے تو یہ خوش قسمتی اور اولاد ہونے کی نشانی ہے چاول دن کے وقت کھانا مناسب ہے رات کے وقت کھانا نقصان دیتی ہے مولی میدے میں تضابیت کو ختم کر دیتی ہے اور سینے کی جلن کا خاتمہ کرتی ہے گردے کی پتری میں روزانہ مولی کھانے سے پتری ریزہ ریزہ ہو کر خارج ہو جاتی ہے مشکل وقت کے اندر خود سے حمد اور کوشش کرو موٹیویشن ملتی ہے اسلام کے اندر پیٹ کے بل سونے سے منع کیا گیا ہے حدیث شریف میں ہے کہ اس طرح سونا اللہ تعالیٰ کو نا پسند ہے ہلکے پیلے دانت مضبوط ہوتے ہیں ہمارے دانتوں کا قدرتی رنگ ہلکا پیلا ہے اپنے دانتوں کو سفید کرنے سے یہ مستقل طور پر کمزور ہو سکتے ہیں ناظرین یاد رکھئے حمل ہونے کے بعد غزہ کا خیال نہ رکھنا پچیدگیاں پیدا کرتا ہے جن لوگوں کا وزن زیادہ ہو وہ کھانے کے بعد پانی نہ پیئیں ان کا وزن کم ہو جائے گا سبزی میں تیز پات کا استعمال کرنے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے زیادہ میٹھے کا استعمال درجزیل بیماریوں کو جنم دیتا ہے وزن کا بڑھنا نظر کی کمزوری دل کی بیماری جیگر کی کمزوری جلدی بڑھاپا آنا زیابیتس کی بیماری اگر انسان کو اکاب کی آنکھ لگا دی جائے تو وہ دس مرلہ امارت سے زمین پر ایک چھونٹی کو بھی دیکھ سکتا ہے ٹھنڈے کمرے میں سونا آپ کے لئے وزن کم ہونے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے صرف دو کے لئے آپ کو اسی منٹ کی ورزش کے لئے انرجی فراہم کرنے کے لئے کافی ہوتے ہیں انار کے چھلکے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا چبانے سے پورانی خانسی دور ہو جاتی ہے اگر سر میں درد رہتا ہو تو پالک نہ کھائیں سیپ کے اندر پچیس فیصد ہوا مجود ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ وہ پانی کے اوپر تیرتا ہے مہواری کے دوران آملے کا مربع استعمال کرنے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے اور ساتھ ایک گلاس دودھ پینے سے کبز دور ہو جاتی ہے پودینے کا رس حیزے کو ختم کر دیتا ہے چاروں مگز کا تیل سر پر لگانے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے آنکھوں کے لئے بہترین ہے پیاز کھانے سے خون پتلا رہتا ہے پپیتے کے پتوں کا پیسٹ بنا کر دو ہفتوں تک مسلسل استعمال کرنے سے یرکان جیسی بیماری سے آسانی سے نجات حاصل کر سکتے ہیں ناظرین سفید چاول سے دور رہو مٹاپے سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لئے سفید چاولوں سے دور بیٹھ کر جھاڑو لگانے سے وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے نہار مو ماتھے پر بادام کا تیل لگانے سے کبھی بھی سر میں درد نہیں ہوگا اگر کوئی انسان بے خوابی کا شکار ہو تو اسے غلابی چادر یا کمبل استعمال کرنا چاہیے سوتے وقت ہمیشہ اندھے مون سونے سے انسان جلدی بڑا ہو جاتا ہے اکھروڑ کھانے سے مردوں کی جنسی قوت بہترین ہوتی ہے پانی میں نمک شامل کر کے پھل وغیرہ دونے سے دوسرے کیڑے مکوڑے نہیں آتے ناظرین سوکی روٹی کو دودھ میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح کو اٹھ کر کھال جائیں ایسا کرنے سے انسان ہمیشہ جوان رہتا ہے نیم گرم پانی پینے سے پیشاب کی تکلیف دور ہو جاتی ہے ناظرین اگر اپنے چہرے کو دودھ جیسا سفید رکھنا ہے تو ہمیشہ ایک ہی قسم کا سابن استعمال کریں کیونکہ الگ الگ سابن کے استعمال سے آپ کے چہرے کو کافی نقصان پہنچ سکتا ہے اکثر جوانی میں ہارٹ اٹیک تھنڈے مشروبات سباب بنتے ہیں اپنے دونوں ہاتھوں کے ناخنوں کو آپس میں رگڑیں یہ عمل دن میں دو تین مرتبہ پانچ منٹ کرنے سے سر تک خون کی روانگی بہترین ہو جاتی ہے بال گرنے اور گانجپن دور ہو جاتا ہے اگر آپ کو جگر کی بیماری ہے تو کبھی بھی تھنڈی چیزیں کا استعمال نہ کریں روزانہ کچھ مصری کھا لیا کریں اس سے آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا ناظرین تھنڈا پانی اگر آپ کو جوانی میں بیمار نہ بھی کریں بعد میں آپ کو سخت بیمار کر دے گا خود پر موٹاپا مت آنے دیں کم از کم روزانہ چار میل پیدل چل لیں میتھی ایسے پتوں والی سبزی ہے جس کے استعمال سے بخار دور ہو جاتا ہے گرم روٹی مچھلی کے ساتھ کھانے سے پیٹ میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں کالی مرچ بدن میں چربی کو جمنے نہیں دیتی یہ آپ کو دبلہ پتلا اور سمارٹ رکھتی ہے بخار کے دنوں میں مون کی دال چلکے سمیت پکا کر کھا لیں فائدہ حاصل ہوگا مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے شکریہ